زندگی سے بھرپور مظاہرہ کیا اس مشاعرے میں جناب راشد انور راشد صاحب کی اپنے ملک کے تہیں جو ان کے جذبات تھے انہوں نے اس کا اظہار کیا اس پر آئیے آنکھوں سے کچھ کہا بھی نہیں بات ہو گئی آؤ کہیں شراب پیئے رات ہو گئی نقشہ اٹھا کے کوئی نیا شہر ڈھونڈیئے اس شہر میں تو سب سے ملاقات ہو گئی آئیے اب ہم باہر کا رخ کرتے ہیں بیرونی شہران اکرام کا رخ کرتے ہیں میں اس وقت گزارش گزار ہوں جناب ڈاکٹر نوشہ اصرار صاحب سے جو کافی دنوں تک امریکہ میں مقیم رہے حالیہ دنوں میں ہو سعودی عرب میں مقیم ہیں اور اس وقت دوہا قطر میں آپ کے درمیان تشریف ہیں جناب ڈاکٹر نوشہ اصرار صاحب وہ امریکہ میں انہوں نے اپنے عمر کا بہت حصہ گزارا اس کے باوجود بھی وہ ایک ایسے ملک میں رہنے کے باوجود بھی وہ باوضو ہیں میں اتنا دعوے کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں جناب ڈاکٹر نوشہ اصرار صاحب تشریف لا رہے ہیں زوردار تعلیہ وجہ کر معزز خواتین حضرات استقبال کریں جناب ڈاکٹر نوشہ اصرار صاحب شکریہ جناب شکریہ بہت شکریہ جناب جناب صدر خواتین و حضرات دوہا کے اس خوبصورت شہر میں یہ میری دوسری حاضری ہے اور اس وقت میرے سامنے عتیق صاحب جنہیں میں سلام کرنا چاہوں گا عبیت تاہیر صاحب جو سر جھگائے بیٹھے ہیں ان کو بھی میرا سلام ہے ہمارے عظیم عباس صاحب ہیں اور بہت سارے دیگر احباب ہیں چلیئے قصہ شروع کرتے ہیں مشہرے کا ارشاد جناب کہا ہے کہ دل سے نکلے ہوئے اشعار سنا ہو تو بنے دل سے نکلے ہوئے عموماً شاعر سامعین سے مخاطب ہوتا ہے میں اس غزل میں خود اپنے آپ سے مخاطب ہوں بہت اچھے بہت دل سے نکلے ہوئے میں اپنے آپ سے مخاطب ہونوں تو پھر آپ سے ہوں گا دل سے نکلے ہوئے اشعار سناو تو بنے تم چراغوں میں لہو اپنا جلاو تو بنے تم چراغوں میں لہو اپنا جلاو تو بنے اور ہور و غلمان مہو افلاق کی باتیں کب تک جو نظر آئے وہ تصویر بناو تو بنے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں پھول و غلمان مہو افلاق کی باتیں کب تک جو نظر آئے جو نظر آئے وہ تصویر بناو تو بنے اور پھول ہی پھول ہو گلشن میں ضروری تو نہیں پھول ہی پھول ہو گلشن میں ضروری تو نہیں سرخیے لب سے کوئی باق سجاؤ تو بنے کیا کہنے باہ بہت اچھا ہے سرخیے لب سے کوئی باق سجاؤ تو بنے اور تشنگی پیاس بجھانے کا فقط نام نہیں کیا کہنے باہ تشنگی پیاس بجھانے کا فقط نام نہیں تشنگی میں کوئی دریا سبہا ہو تو بنے تشنگی میں کوئی دریا سبہا ہو تو بنے اور نفرتوں سے نہیں ہوتا کبھی نفرت کا علاج کیا اچھا ہے نوشہ صاحب ہاں 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 نفرتوں سے نہیں ہوتا کبھی نفرت کا علاج دشمن جہاں کو بھی سینے سے لگاؤ تو بنے بہت اچھا ہے اسی پیغام کی ضرورت ہے ساری دنیا کو بہت اچھا ہے نفرتوں سے نہیں ہوتا کاروانی اردو قدر کا مقصد ایک شیر میں جنابی نوشہ کی زبان سے سینے سے لگاؤ تو بنے اور میری آواز ہے سہرہ میں صداوں جیسی میری آواز سے آواز ملاو تو بنے بہت اچھا ہے بہت شکریہ بڑی حوصلہ افضائی کی اور دیکھا ہے کہ مظلوم کی آنکھوں میں شرر دیکھ رہا ہوں مظلوم کی آنکھوں میں شرر دیکھ رہا ہوں خاموش سمندر میں بھمر دیکھ رہا ہوں اور سب دیکھ رہے ہیں کسی غاسب کو فتحیاب میں فتحے دلو جانو جگر دیکھ رہا ہوں سب دیکھ رہے ہیں کسی غاسب کو فتحیاب میں فتحے دلو جانو جگر دیکھ رہا ہوں اور کبھی بھی میں نے مایوسی کو اپنی شاعری میں جگہ نہیں دی ہے ہمیشہ میں اپٹیمزم میں بلیف کرتا ہوں سنیے گا کہ کالے بادل لال بھی ہوں گے طوفاں یوں بھی آئے گا کالے بادل لال بھی ہوں گے طوفاں یوں بھی آئے گا تنکوں کے گھر رہ جائیں گے اور محل دھہ جائے گا یا کہنے بہت اچھے واں 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 کالے بادل لال بھی ہوں گے توفہ یوں بھی آئے گا تنکوں کے گھر رہ جائیں گے اور مہر دھہ جائے گا ابھی تو اپنے اصلی شیر سنہی نہیں ہے یہ تو میں نے ماحول بنایا ہے اب شیر آ رہا ہے کہ کالے بادل لال بھی ہوں گے توفہ یوں بھی آئے گا تنکوں کے گھر رہ جائیں گے اور مہر دھہ جائے گا خود ہی قاتل آپ ہی بسمل اپنے خون میں ڈوبا ہوں لیکن یہ سلاب ہی مجھ کو ساحل تک پہنچائے گا بہت اچھے بابا بابا کیا کہنے ہیں لیکن یہ سلاب ہی مجھ کو ساحل تک پہنچائے گا لیکن اس کے لئے آپ کو کچھ کرنا بھی ہوگا کرنا کیا ہوگا وہ سنیے کہ دام شوق دل مستر سے نکلنا ہوگا دام شوق دل مستر سے نکلنا ہوگا سنگ خارا کے شگاثوں سے اُبلنا ہوگا اور شکوے زیست نہیں شکوے دنیا بھی نہیں کچھ بدلنے کے لئے خود کو بدلنا ہوگا بابا 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 کیا کہنا ہے سب بابا بہت اچھے نوچے ساتھ سب کیا کہنا ہے کچھ بدلنے کے لئے خود کو بدلنا ہوگا بہت شکریہ آئیے موزیس خواتین و حضرت آپ کا استقبال شیر سنیے غزل کے چند اشار سنیے کہ تیرے آنے کا میرے دوست بھرم رکھا ہے کیا کہنا ہے تیرے آنے کا اب میں آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں میں نے کہا تھا نا کہ پہلے خود سے پھر آپ سے تیرے آنے کا میرے دوست وہ میرا دل ہے جہاں تُو نے قدم رکھا ہے بابا 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 تیرے آنے کا میرے دوست بھرم رکھا ہے وہ میرا دل ہے جہاں تُو نے قدم رکھا ہے اور تُو ہے ساقی تو میری جان میری پیاس نہ پوچھ خم کا خم تُو نے جو رکھا ہے یہ کم رکھا ہے بہت اچھے ہیں با 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 تُو ہے ساقی تو میری جان میری پیاس نہ پوچھ خم کا خم تُو نے جو رکھا ہے یہ کم رکھا ہے اور دیکھ تُو عشق کی شدت کے تیری چاہت میں دیکھ تو عشق کی شدت کہ تیری چاہت نے بچ شکن نے تیرے پتھر کو سنم رکھا ہے بہت اچھے دیکھ تو عشق کی شدت کہ تیری چاہت میں بچ شکن نے تیرے پتھر کو سنم رکھا ہے اور چاک گردش میں ہیں پھر جام نئے ابریں گے چاک گردش میں ہیں پھر جام نئے ابریں گے ہم نے مٹی کو اسی آس پہ نم رکھا ہے ہم نے مٹی کو اسی آس پہ نم رکھا ہے اور شیر سنیے گا کہ فیصلہ جنگ کا اس بار انوکھا ہوگا کیا کہنے بابا فیصلہ جنگ کا اس بار انوکھا ہوگا ہم نے تلوار کے بازوں میں قلم رکھا بہت اچھے بابا 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 یاد کہنے ہو فیصلہ جنگ کا بہت شکریہ سامین بہت شکریہ اس بار انوکھا ہوگا ہم نے تلوار کے بازوں میں قلم رکھا ہے بہت خوب بہت خوب آپ کی محبت آپ کی ستائش آپ کی پذیرائی سراکھوں پہ اب نظر سنیے ایک انوان ہے خالی بوتل وہ شام بڑی دلکشتی تھی دندلی دندلی مہکی مہکی اور رنگ فضاؤں میں بھی تھا ہلکا ہلکا چلکا چلکا وہ شام بڑی دلکشتی تھی دندلی دندلی مہکی مہکی وہ رنگ فضاؤں میں بھی تھا ہلکا ہلکا چلکا چلکا پھولوں کی قطاریں دور تلک باہیں پھیلائے کہتی تھی آجاؤ بھی آجاؤ بھی دھیرے دھیرے ہولے ہولے میں فرط عقیدت پھولوں کی ان رستوں پہ چلتا ہی گیا جس سمت نگاہیں اٹھتی تھی رنگین نظارے رکھتا تھے پھولوں کی مہک بلبل کی چہک سبزوں کی لہک رنگوں کی دھنک جس سمت نگاہیں اٹھتی تھی رنگین نظارے رکھتا تھے پھولوں کی مہک بلبل کی چہک سبزوں کی لہک رنگوں کی دھنک مدھوش ہوا بے تاب فضا رنگین بہاریں باد سبا لیتی تھی بلائیں پھولوں کی یوں رک رک کے اور جھگ جھگ کے یک لہزہ کیا دیکھا میں نے کہ ایک شرابی ہاتھوں میں بوتل کو لیے کچھ کہتا ہے بود 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 بڑھ 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 نہ جانے اس پہ کیا بھی گزری نہ جانے دل میں کیا آیا بوتل کو اس نے پھیک دیا ان رستوں پہ ان سبزوں پہ بوتل وہ گرچے خالی تھی لیکن وہ بھی متوالی تھی وہ نہ چھٹھی ان رستوں پہ گر 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 یہ مندر جو دیکھا میں نے جذبِ ایمانی جاگ اٹھا میں پاس گیا اس بوتل کے یعنی اس رق سے بسمل کے ٹھوکر سے یوں روکا اس کو اور میں نے کہا اے داگ کوہن رووے ہستی اے فتنِ کل اے شوم ہستی کس بات کا تجھ کو اب بھگوما یہ تب بے روان یہ جوشنِ ہاں کس ساس پہ اب تو ہے رکھتا جو ساس تھا وہ تو ٹوٹ گیا میں کشتے رشتہ چھوٹ گیا اب ساقی نام میں خانہ ہے خالی تیرا پیمانہ ہے بہار اچھے با 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 اب ساقی نام میں خانہ ہے خالی تیرا پیمانہ ہے اور یہ حال تو تیرا ہونا تھا تُو نے کتنے انسانوں کو برباد کیا ناشات کیا بدحال کیا پامال کیا ذہنِ انسان دیکھا مسکن اُس ذہن کو کس طرح تُو نے معذور کیا معوف کیا مدھوش کیا خاموش ایک چیخ سیائی بوتل سے خاموش بہت تم بول چکے خاموش بہت میں نے سن دی اب مجھ کو بھی کچھ کہنا ہے کیا تم نے کہا لوگوں کے ہوش خرد لوٹے ذہنِ انسان دیکھا مسکن کیوں ہوش کی باتیں کرتے ہو کیوں دین کا تم دم بھرتے ہو تم ہوش خرد کو کیا جانو تم ہوش میں آئی کب ہو کیوں ہوش کی باتیں کرتے ہو کیوں دین کا تم دم بھرتے ہو تم ہوش خرد کو کیا جانو تم ہوش میں آئی کب ہو گر ہوش میں تم واقع ہوتے تو سوچتے کہ یہ آخر کیوں یہ رنجِ علم یہ دارُ الْحسن یہ ظلمُ ستم کیوں تیرے لیے یہ آہ و فغان یہ دردنِ ہاں یہ گریئے جان کیوں تیرے جان کیوں آج دعاوں میں تیری تدبیر نہیں تاثیر نہیں کیوں آج نمازوں میں تیری وہ عشق نہیں وہ عشق نہیں کیوں آج سمندر کا سینہ پھٹا بھی نہیں جھٹا بھی نہیں کیوں آج درِ خیبر تجھ سے اٹھتا بھی نہیں جھٹا بھی نہیں کیوں گر ہوش میں تم واقع ہوتے تو سوچتے کہ یہ آخر کیوں جب آلِ رسولِ پاک تیرے دشمن کے تیخ کے سائے میں حقی خاطر تھے سینہ سفر پیاسی تھی زبان پیاسی تھی نظر نہ کوئی ادھر نہ کوئی ادھر تب ہوش تمہارے کیوں گم تھے کیوں ذہن پہ فالے جایا تھے تم طرزِ خلافت بھول گئے تم شانِ امامت بھول گئے تازیمِ رسالت بھول گئے جو فعل و عمل سے ظاہر ہو وہ عشق و عبادت بھول گئے حکمِ قرآن کے این برعکس طرزِ شاہی کو شہدے دی یعنی کے حوثِ مال و ذر عیش و مستی کو رہ دے دی جو شاہِ ملک و قوم ہوا بیمارِ تخت و تاج ہوا شان و شوقت جاہ و حشمت اور اپنی حکومت کی خاطر معصوم صفت انسانوں کو الجھایا گورک دھندوں سے اور دشمن نفرت کے شولے بھڑکائے اپنے اپنوں سے ٹکرائے اور خود اغیار کی محفل میں صحبہ و ساغر چھلکائے دولت جو عوام الناس کی تھی وہ اپنی بقا کی خاطر کی کچھ غیر کے گھر گروی رکھ دی نہ علم کی عظمت کو سمجھا نہ عقل کی حاجت پیش آئی دنیاِ علم و دانشنے افلاق پہ دورے ڈال دیئے اور ایک کہ تم ہو آج تلک بس مہوے شورشِ بربط و نئے اب حال یہ ہے بے حال ہوتوں اور بدحالی کے عالم میں اوروں کی قبائیں نوشتے ہو اللہ سے شکوا کرتے ہو کیوں شکوا نہیں تم کو خود سے گرہوش میں تم واقع ہوتے باہد اچھے بار کیا کہنے ہیں خاموش زبان خاموش فضاء آکاش پہ اکٹارہ ٹوٹا میں فرسی عقیدت پھولوں کی ان رستوں پہ پھر چلنے لگا مدھوش ہوا بیتاب فضاء رنگین بہاریں باد سبا پھر رک رک کے اور جھک جھک کے ہر گام پہ مجھ سے کہتی تھی خاموش ہو کیوں کچھ تو بولو بوتل خالی یا تم خالی بہت اچھے کیا کہنے با 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 بہت اچھے بہت خوبصورت جی جی جی